ادھر دورہ اسٹیلیا میں سیڈنی ٹیسٹ میں شاہین شاہفریدی کے نہ کھیلنے پر متضاد اطلاع تھے ذرا ایک کا کہنا ہے کہ کپتان شاہر مستود اور ڈائریکٹر کرکٹ اس سی جی پر فاس بولر کی گیار احسنی ٹیم میں شرکت کے خواہش مند تھے تاہم شاہین شاہفریدی نے اپنے ادم دستیابی سے دونوں کو ٹیسٹ سے ایک دن پہلے متعلق کیا شاہین شاہفریدی جنہوں نے چار ایننگز میں اناسی اشاریہ پانچ اوٹس کرائے تھے دورہ نیوزلینڈ سے قبل مکمل آرام کے خواہش مند تھے جس پر ٹیم منجمنٹ نے انہیں مکمل سپورٹ کیا البتہ سیڈنی ٹیسٹ کے بعد پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر کرکٹ محمد حفید نے شاہین شاہفریدی کے آرام کو منجمنٹ کا فیصلہ قرار دیا تادوں کے بالکل ٹی ٹوینٹی کے وجہ سے شاہین کو ریسٹ نہیں کروایا گیا کہ اس نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلی یہ کلیر ہے کہ اس کی باڈی سور تھی ہی وز نوٹ فیلنگ ویری کمپیبل کہ اس کی باڈی ریسپونڈ کر سکے گی تو مجھے ایز ای ٹیم ڈائریکٹر یہ میک شور کرنا ہے کہ میرا کوئی بھی پلیئر وہ اس زون میں نہ چلا جائے جہاں پہ وہ انجرڈ ہو جائے تو میں نے اس کو اس زون سے پہلے اس کو ریکاور کرنے کے لیے انف ٹائم دیا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری کنیکٹنگ سیریز ہے وہ کیونکہ اس کے کپتان بھی ہیں اور آبیسلی اس میں سے پورا اس کو آف کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ وہ پوری سیریز کیسے اس میں سے لے کہ اگر کپتان آناؤنس ہوئے ہیں تو انہوں نے جب کھیلنا ہے تو انہوں نے ایزے کپتان کھیلنا ہے تو اگر وہ سیریز نہ ہوتی تو پھر آئی کٹ پوشیم کیونکہ مجھے یہ لگتا کہ شاید اس کو تو اگر وہ یہ لیکن پھر بھی شاید ڈسین یہ ہی ہوتا تو بی ویری آنس کیونکہ اگر ایک پلیئر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی باڈی سو رہا ہے اور وہ اللہ نہ کرے اس کے اوپر لوڈ اتنا پڑ سکتا ہے کہ وہ انجری زون میں چلا جائے تو مجھے یہ مشکل ڈسین کرنا پڑا کہ ایک پلیئر کو میں اس زون میں نہ لے کے جاؤں جہاں پہ وہ تکلیف میں آجائے لیکن آئی تنگ کہ جو آگے آنے والی سیریز ہوگی جب بھی شاہین کا وہ ورکلوڈ منیجمنٹ اور اس کی باڈی ریسپانڈ کرے گی دیفنیٹلی ہی ویل پلی دے گیمز بائیہاں سے بیٹنگ کرنے والے تینتیس سال کے جارے ہیں عزاج فخر زمان دوریں نیوزرلنڈ میں قومی ٹیم کے ایک اہم اور سینئر بیٹر کا کردار ادا کریں گے چھیتر ٹی ٹوئنٹی بینو لقوامی مقابلوں میں پاکستان کے لیے فخر زمان ایک سو اٹھائیس آشاریہ ایک ساتھ کے سٹرائک ریٹ سے ایک ہزار چار سو تینتیسن آٹھ نیوزرلنڈ کی مدد سے سکور کر چکے ہیں فخر زمان نیوزرلنڈ کے اخلاف دس ٹی ٹوئنٹی کھیل چکے ہیں جہاں انہوں نے نو ایننگ میں بیٹنگ کے دوران ایک نیوزرلنڈ کے ساتھ دو سو نورز بنائے ہیں بائیہاں ہاتھ کے بیٹر کا یہ دوسرا دورہ نیوزرلنڈ ہے دوہزار اٹھارہ میں وکیٹ کیپ اثر فراز احمد کی خیادت میں کھیلے گا ہے تین ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں فخر زمان نیوزرلنڈ میں ایک سو پینتالیس آشاریہ پانچ آٹھ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہوئے ارسٹھ گندوں پر ایک نف سنچے کے ساتھ ننانبے رنز سکور کیے تھے